اسلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں جہاں سے میں نے بلوکوین کری تھی ویسی سے اشٹارٹ کری ہوں ابھی ابھی آ کر بوٹ سے اترے تھے تقریباً 20 سے 25 منٹ گھومانے کے بعد لاکر چھوڑ دیا تھا تو ہم اب جا رہے تھے اتنی گرمی ہے نا تو اب پانی کی جگہ جا رہے تھے جہاں پر سے ہم آئے نا وہاں پر پانی میں رہنے کی جگہ نہیں تھی بلکل پانی اتنا ساف نہیں ہے جلدی چلا بھی تھا ہاں تو ہم نے کل رہی تو پیتے بھی تینجوئے کرتے کرتے دوسری جگہ پر جا رہے تھے کیونکہ ہمیں آئے ہی اسی سی مندر کو آتے ہیں اسی مقصد کے پانی میں جا سکیں بچوں کو بلا کے لئے جا سکیں تو خیر ہم نے جاتے جاتے جایا کیونکہ پانی کم ہو گیا تھا تو اس باہر طرف نہیں ہے بلکل اندر جانا ہے اسی سی مندر میں اندر ہو گیا تھا پانی تو ہم پر جا رہے تھے چلا چلا یہ دیکھیں آ گئے تھے بلکل میں آنے کے بعد بہی بیٹھی کیونکہ مجھے تھوڑا گھر ریکارڈ کرنا تھا دالنے کے لئے جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو اس میں موبائل کا کوئی ریکارڈ کرنے کا اتنا دیان میں نہیں رہی تھا تھوڑی دیر میں پان سے دس مندر بیٹھی تھی بعد میں ہم نے بھی پانی میں بہت انجائے کیا تھا تو خیر یہ زیادہ سے ریکارڈ نہیں کر پائے کیونکہ پانی کے جگہ موبائل سیف نہیں رہتا اس لئے تھوڑا بھوت میں ہی ریکارڈ کر کر رکھ ڈالی تھی دو سے تین گھنٹے رہنے کے بعد ہم نے پانی میں سنکلا تھے دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی اتنا اچھا رہے بڑا ہے دھوپ میں اتنی گرمی میں پانی میں تو اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے کہیں مزا نہیں ملتا اس کا تو خیر یہ دکھیں پانی میں دو سے تین گھنٹے رہنے کے بعد اتنی شدید دھوپ لگ رہی تھے کیونکہ ہمیں چل کر آئی ہی نہیں آہ ہی نہیں جا رہا تھا تو خیر ہم آتے آتے آئے تو ہوتل سارے پھل ہیں کیونکہ عید کے بعد بہت سماتے ہیں بہت یہ ادمیان جمع ہوتے ہی نا یہاں پر تو اس لئے سارے ہوتل پھل تھے تو ہمیں ایک ہوتل مل گئی تو یہ خالی تھی وہاں پر گز گئے تھے تو ہم نے دال خوشخہ دالچا مانگوایا تھا اس کے ساتھ جہاں پر مچھی اگر آپ اسی سے مندر نہ آئے ہو اور مچھی نہ کھئے تو کیا کھایا تو ہم نے مچھی مانگوایا لیا تھا سات پلیٹ اور خوشخہ ہم نے لیا تھا چھے پلیٹ تو سب میں بھوک لگ رہی تھا اتنی شدید بھوک لگ رہی تھا کہ انہوں نے کار کر دینے سے ہم نے جو ہمارا ناشٹے میں لائے تھے ہم تماتھر کی چکنی بھی تھی روٹی پراتھا بھی تھا سب وہ ایک ایک کھایا تھے بعد وہ لائٹر آ کر لیے تھے تو اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا فل ہو گئے تھے اب مچھی کھانے بیٹھے تھے تو خیر یہاں پر کھا کر نکلیں گے اب تھوڑی دیر بھوم کر نکل جائیں گے آج رہنے کا ارادہ تھا لیکن پلان کینسل ہو گیا تو نکلنا ہی پڑے گا تو خیر دے دکھیں اتنی شدید گرمی ہے اتنی دھوپ ہے نا تو اتنی گرمی بھام بھی لگ رہی تھی تو خیر چلے کھا کر ہو گیا تھا اب بج رہے تھے پانچ بجے کا وقت ہو رہا تھا تو ہم سب نکل گئے تھے ہم نے سچا کہ برخہ تھوڑا باہر جا کر بیٹھیں گے کیونکہ کپڑے تھوڑے سے کچھے کچھے ایسے گیلے ہی ہیں کپڑے ہم نے چینج کرنے کے لیے نہیں لائے تھے ہاں لائے تھے لیکن بچوں نے چینج وہ بھی بھیگ گئے تھے رکھنے کے بعد وہاں پر جو ہم نے رکھا تھا وہی بھی بھیگ گئے تھے تو خیر باہر آ کر ہم نے یہاں پر برخہ وقت ڈالا اور بچوں کو جوز جوز کھلانا تھا تو ہم نے یہاں پر گنے کا رس جوز پینے کے لیے رکھ گئے تھے ہزبین ڈیئر بچوں سب پی پر نکلیں گے برخہ ڈال کر یہاں سے نکلیں گے اتنی سن ٹیننگ ہو گئی تھی اتنی فیس تنا گندہ لگ رہا تھا مدور مطلب سی سے مندر سب چھوڑ کر آ گئے تھے بجرے تھے ساڑے چھے بجے کا وقت ہو رہا تھا تو یہ دیکھے پھر سے رک گئے تھے یہاں پر سناکس پڑے رکھانے کے لیے اور آ کر سو گئے تو یہ نیکش دن کا ولاغ ہے سبو بج رہے تھے دس ساڑے دس بجے کا خریب تو آ گئی تھی ناسٹا بنانے کے لیے میں آٹا گون کر رکھی تھی بچوں کو نہ لانا تھا بچوں کو کہہ دیا تھا کہ میں نہ لو کیونکہ پانی میں کل جا کر آئے تھے کل میٹھا ہی پانی تھا لیکن گھر میں نہنے کا بات اللہ دا ہوتی ہے بچوں کو کہہ دیا تھا نہنے کے لیے آٹا میں نے گون کر رکھ ڈالی تھی مونکی ڈال بنا رہی تھی سادہ سیدھا سا آج بنا رہی تھی تو یہ میٹھا کھا رہی تھی سادہ ساتھ میں عید کا میٹھا ہوئی ہے تو خیر یہ مونکی ڈال بنانے کے بعد روٹی پراتھا بنا لی تھی بچوں کو دسترخان بچھانے کے لیے کہہ ڈالی تھی کل ہم آتے آتے ساڑھے ساتھ بچ گئے تھے وہاں پار سے نکلے پانچ بجے اور ساڑھے ساتھ بچ گئے تھے آئے تھکے ہارے نو بجے سے اول سو گئے تھے ہم سب لوگ تو صبح ہی تھوڑے جلدی نیندشار ہو گئی تھی میری کیونکہ کل جلدی سو گئے تھے نا اس لیے اور میرے ہزبین جی گھر پر ہیں تو ان کی دیوٹی دی ہوئی ہے میں کیونکہ میں نے عید کے پہلے میں نے سارا گندگی سارا گھلارا وغیرہ ساف کر ڈالی تھی لیکن میں ستھیان کو ساف کرنا نہیں ہوا تھا میرے ہزتے اس لیے ان کو دی تھی تو سرف کے پانی سے بلکل پوچ کر ساف کر رہے تھے تو خیر چلے مونکہ دل میں نے بننا لی تھی اور یہ پراتھا بننا رہی پچا نہیں میرے چولے کوئی بڑے چولے چولے کیا ہو گیا تھا آنچ کم ہو گئی تھی اس میں پین کرنا ہے یا رڈی کا رانہ پڑے گا پتا نہیں تو دوسری گیس گیس پر بنا رہی گی دوسری چلے پر تھوڑا لو ہے تو خیر چلے ناشٹہ کر لیں گے تو بات کی پلاننگ دکھاتی ہوں ناشٹے کے بعد دسترخان بج گیا تھا چلے اور یہ وہ مینے میٹھا جو بنایا تھا تو وہ ہے اس کا نام آپ بھی سجیش کر کر دکھا دیجئے گا ماشاءاللہ سے ٹیس بہت اچھا ہوا تھا تو یہ فریزر سے رگ دالے تھے نا بچے تو فل گھٹ ہو گیا تھا تو ہم کھا رہے تھے کھانے کے بعد اور تھوڑی دیر سو جائیں گے اب بج رہے تھے بارہ ساڑے بارہ اور یہ دیکھیں کھانے کے بعد مہینے زہر پڑھی اس زہر پڑھنے کے بعد دیر بجے سو گئی تھی تو اٹھی ہوں چار سوا چار کا وقت اتنا تھک گیا تھا جان شاید نین کم ہو گئی تھی اس لیے تو اٹھنے کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کچھ بنانی کے لیے کچھ بناؤں کیا دماغ میں آئی جا رہا تھا اس لیے مہینے جایا کچھن میں فٹاک سمیمے پلاو بنا لی تھی پلاو بنا کر چٹنی پیس لی تھی فیلحال اب یہ کھا لیں گے دوپہر میں انشاءاللہ شمپو کچھ اور بناوں گی میری بہن آکر ان کے ساتھ چلے رہی تھی رات میں ہی تو اب وہ آج چاہم میں آئے گے ان کے طرف سے ہم تھوڑا جلدی ہی آگئے تھے نہیں تو ایک دن رکنا کا پلاو بھی تھا تو خیر دوپہر میں میں پلاو بنائی تھی یہ کچھٹ کار لی تھی بچے اور ہم سب کھا لیں گے تو فنیش ہو جائے گا کچھٹ اتنے دن رکھ نہیں سکتے تو خیر یہ دیکھیں چاہم کو میں نے چاول کو چڑھا دیا تھا گوشت کو میں نے گلانے کے لیے چڑھا دی لی تھی گوشت گل رہا تھا اور یہ پھل کا شیروہ بنا کر کھانا بنا لوں گی تو دینر میں یہ کھائیں گے تو چلیں اب کچھ خاص نہیں ہے دیکھیں گے کل کا پلان جو ہوتا ہے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دوسرا دن تھا نکشدے صبح 10.30 بج رہے تھے میں گئی تھی منڈی کیونکہ ختم کدھی نا ٹیمیٹو یہ سب ختم ہو گیا تھا تو یہ لے کر آگئی کچھ کا سامان خالی کر کر رکھنا تھا یہ ٹیمیٹو اور وغیرہ لے کر آئی تھی اور ساکپ کو میں نے گھر جھاننے کے لیے کہتی یہ دیکھیں گھر صفائی کر رہا تھا تو اب بج رہے تھے ساڑے ساتھ بچوں کو سب ہی کھانا تھا کہ انہیں چترانہ پسند ہے تو سرجس میں یہی تھا کہ چترانہ بنا لے کھٹا کھانا نہیں چترانہ کھانا تھا انہیں تو کھا کر بہت دن ہو گئے تھے رمضان کے اوال کپ کھائے تھے پتہ نہیں تو کھانا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ کانٹی پی میں چاوال بھی چڑھا لیے تھے اور مسالہ بھی باز میں چترانہ کی تو وہ بھی بنا لی تھی تو اس میں ہلا کر بنا نہیں سکتے بڑی پتیلے میں تو اس لیے میں نے شین میں کھانے کو کھاڑ کر تھنڈے کی لیے چھوڑ رہی ہوں تھنڈا ہونے کے بعد یہی اوپر سے جو کھٹا کھانے میں ملاتے ہیں وہ اسی طرح سے چترانہ میں بھی ملا کر ناشٹہ کریں گے تو بچوں کو کہہ دیا تھا کہ دستر خان بچھانے کی لیے اور اس طرح سے سارے ڈال کر یہ مکس کر لوں گی اس طرح سے کر لیں گے تو ایزی رہے گا کھانا گرے گا بھی نہیں شتلہ اور پتیلے جو بھی ہے اس میں سے تو خیر آج کے ولاگ میں ایک کے دسرے اللہ حفیز